بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چل ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں عمران خمد صاحب نے الیکشن کمپین میں بہت بار بار دوہرائے تھا کہ پاکستانی پاسپورٹ جو گرین پاسپورٹ ہے پوری دنیا میں اس کی جو ہے وہ اہمیت ہوگی اس کی قدر ہوگی تو اب اس کی جو قدر ہے اس میں بہتری آنا شروع ہوگی ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ دنیا بھر سے ہمیں آنا شروع ہوگئے ہیں حال ہی میں وزیراعظم پاکستان عمران خمد صاحب نے جو امریکہ کا دورہ کیا ہے اور وہ بڑا کامیاب رہا ہے تو اس کے بعد سے امریکہ نے ہمارے پاس جو جہاز ہیں ہماری فضائیہ کے پاس ایف سکسٹین جو کہ بڑے ہی زبردست تیارے ہیں ان کے جو پرزے وغیرہ ہیں وہ پاکستان کو دینے کی اہمی بری ہے وہ پاکستان کو مہیا کریں گے اور اس کے علاوہ بارہ کروڑ ڈالرز جو ہے وہ بھی ہے میں ہماری فوج کو دیا جائیں گے تاکہ ہمارے پاس جنگی سمان ہے جس میں جہاز گرہ ہیں ان کو اپگریڈیشن کیا جا سکے تو یہ بہتری آ رہی ہے ہمارے پاس بورڈ میں کچھ بہتر ہو رہا ہے پاکستان کی جو قیادت ہے اس کے اوپر اعتماد کی ایک مثال ہے پچھلی حکومت کے دور میں یہ امداد ہمیں ہماری بند کر دی گئی تھی جب نونلی کی حکومت تھی تو دوسرا جو جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ طیب اردگان ترکی کے جو صدر ہیں انہوں نے وزیراعظم کو فون کیا ہے اور پاکستان کا جو دورہ ہے امریکہ کا اس کے اوپر بھی بات کی اور جو افغان عمل کا جو ہے مذاکرات ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے امران خان صاحب کو جو ہے اس کے اوپر بھی باتچت کی ہے امیر کا مسئلہ ہے اس کو مل جل کر حل کرنے کے اوپر زور دیا ہے باتچت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہماری بھی پوری سپورڈ ہے پاکستان کے ساتھ اور جس طرح کہ چینہ نے بھی یہ پیشے دنوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو باتچت کے ذریعے حل کیا جائے اس مسئلہ کا جو ہے وہ حل نکالا جائے امریکہ کا جو صدر ہے ٹرمپ وہ بھی اس مسئلے کے اوپر امران خان صاحب کو کہہ چکا ہے کہ ہم سالسی کے لیے تیار ہیں ہم امریکہ کے ساتھ آپ کی سالسی کروائیں گے تو یہ ایک نئی یہ ایک نئی قیادت کے اوپر اعتماد بڑھتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو پہلی حکومتوں جو حکومتیں جو ہمارے ملک میں رہی ہیں پیپل پارٹی اور نون لیگ چالیس سال انہوں نے حکومت کی ہے اور مسئلہ کشمیر کے اوپر کبھی بھی بات نہیں کی گئی کبھی مضمت بھی نہیں کی گئی ان کے اوپر جو ظلم ہوگا تھا تو یہ ایک بڑا ایک مصبت قدم ہے جو اس کا رسپونس ہمیں آ رہا ہے تین ملکوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم سالسی کروانے کیلئے تیار ہیں تو اس کے علاوہ کینیڈا نے سٹڈی ویزے کے اوپر خاص کر نرمی کی ہے اور یہ اس بات کی جگیندہانی کرائی ہے پاکستان کو جو سٹڈی ویزے میں کے حصول کے لیے جو رکاوٹے تھے پاکستان سے ان کو اب ختم کر دیا گیا ہے جو بھی طالب علم اپنی علا تعلیم کے لیے کینیڈا جنا چاہیں گے ان کو جو ویزا ہے وہ بہت ہی آسانی سے دستیاب ہوگا اور بہت آسانی سے وہ کینیڈا جا سکیں گے تو یہ ہمارا جو پاسبورڈ ہے گرین پاسبورڈ ہے جیسا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کی پوری دنیا میں عزت ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس میں بڑی بہتری آتی جائے گی تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک وارس اپ اور ٹویٹر کاؤنڈ کے اوپر لازمی شیئر کریں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیک آن کو پرس کریں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو نئی اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے